یہ تھی کیا تھی اور عامت الناس آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے میرے جیسے لوگوں کے لیے آپ ہمارے لیے عامت الناس کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو معلوم نہ ہو اس کے معلوم کرنے میں کبھی حیاء نہ کر ججک نہ کر جو معلوم نہیں تو ججک نہ کر اسے کسی سے پوچھ لے کسی جاننے والے سے بولیے جاننے والے سے پوچھ لے اب یہ پوچھنے کا سبق قرآن نے بھی دیا مگر قرآن نے اس سے بھی عجیبتر انداز کے ساتھ دیا فرمایا فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیا فرمایا فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں اگر تمہیں علم نہیں تو کیا کہنا چاہیے تھا آپ کی عقل ہماری عقل کیا کہتی ہے کہنا چاہیے تھا اگر تمہیں کسی شئے کا علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہیں تو ان سے پوچھ لو جنہیں معلوم ہیں اگر تمہیں علم نہیں تو ان سے پوچھ لو جنہیں علم ہیں طریق تو یہی بنتا ہے نا اسلوبِ کلام یہی بنتا ہے ہماری عقل کے مطابق مگر خدا کا کلام ہے وہ بلند ہے ہماری عقلوں سے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا فَسْأَلُوا أَحْلَ الْعِلْمِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں کسی چیز کا تو اہلِ علم سے پوچھ لو یہ نہیں فرمایا کیا فرمایا ارشاد فرمایا فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو ذکر والوں سے پوچھ لو آپ سمجھے ہیں بات اگر تمہیں علم نہیں تو کیا ذکر والوں سے پوچھو باری تعالی بات تو لا علمی کی ہے کہ ہم ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تو جاننا چاہتے ہیں تو تو ہمیں پھر کسی علم والے کے پاس بیج کیونکہ ہمیں علم نہیں تو کسی علم والے کے پاس بیج یہ جوڑ بڑا عجیب ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ ذکر سے پوچھ لو یہ کیوں نہ فرمایا کہ اہلِ علم سے پوچھ لو بات سمجھ رہے ہیں اس کی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے جو بات مجھ نہ سمجھ کو جو سمجھ آئی ہے اور ناکس فہم میں جو میری ناکس فہم میں جو بات آئی ہے وہ شیئر کرتا ہوں آپ سے وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا میں نے غور کیا کہ ایسا کیوں نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو کیوں فرمایا کہ علم نہیں تو ذکر والوں سے پوچھو جب غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی اللہ رب العزت نے یہ فضل کیا کہ علم کا معنی ہے جاننا بولیے کیا اور ذکر کا معنی ہے یاد یاد رکھنا ذکر کا معنی ہے یاد کرنا یاد رکھنا علم جاننے کا نام ہے ذکر یاد رکھنے کا نام ہے آپ سمجھ گئے اب علم میں اس بات کی زمانت تو ہے کہ آپ جان گئے آپ جان گئے مگر اس کی زمانت نہیں کہ جان لینے کے بعد آپ بھول گئے یا نہیں اگر جان لینے کے بعد بھول گئے تو اس کی زمانت علم میں نہیں ہے علم میں نسیان رہتا ہے ہمیں ہزاروں چیزوں کا علم ہوتا ہے مگر بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتی کوئی پھر یاد دلاتا ہے تو یاد آ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار چیزوں کا علم ہوتا ہے آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں علم ہوتا ہے کہ یہ آدمی میں نے دیکھا ہے مگر ایک لمحے کے لیے یاد نہیں ہوتا تو وہ کوئی تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہے کلو دے دیتا ہے ہلکا سا پھر آپ کو سارا کچھ یاد آ جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا پھر آپ کیا کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا آپ فلان ہیں فلان جگہ ملے تھے یہ آپ کا نام ہے پھر سارا کچھ تختی سامنے آ جاتی تو علم کے اندر جاننا تو ہے مگر بھولنا بھی ہے علم کی خصلت میں ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا جو نہیں جانتے ان کو ایسوں کے پاس کیوں بھیجوں جو جانتے تو ہوں مگر بھول بھی جاتے ہوں انہیں ایسوں کے پاس کیوں نہ بھیجا جائے کہ جو بھولتے نہیں یاد رکھتے ہیں تو اہلِ ذکر اور اہلِ علم میں یہ فرق ہے جو فقط جان لیں وہ اہلِ علم ہیں بشک بعد میں بھول بھی جائیں اور جو ایسا جانے کہ کبھی نہ بھولیں ایسا جانے کہ کبھی نہ بھولیں ان کو اہلِ ذکر کہتے ہیں جو ایسا جانے کہ پھر کبھی نہ بھولیں اس کو اہلِ ذکر کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تمہیں معلوم نہیں تو بھولنے والوں کے پاس نہ جاؤ ان کے پاس جاؤ کہ جنہوں نے یاد کر لیا ہے جو یاد والے ہیں جنہوں نے ایسا یاد کیا ہے کہ پھر بھولتے نہیں آکر اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا خطاب کیا فرمایا سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا قرآن میں سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا اے حبیبِ مکرم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں قرآن ہے سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بہت پڑھنے والے ایسے ہوئے جو پڑھے اور بھول گئے مگر آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ فَلَا تَنْسَا آپ بھولیں گے نہیں کیوں آپ بھول گئے تو راستہ کون دکھائے گا سارے جہاں کو راستہ کون دکھائے گا تو اس لیے علمِ ظاہر والے اہل العلم ہوتے ہیں اور علمِ باطن والے اہل الزکر ہوتے ہیں وہ پھر یاد ہوتا ہے انہیں اور وہ بھولتے نہیں ہیں اس لیے قرآنِ مجید میں فَسَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ہم نے قرآن کو علم میں مفصل کیا یہ بھی ہے مگر جب قرآن کے نزول کی بات کی کامل شان کی کہ کس شان کے ساتھ قرآن اتارا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزِ ہم نے یہ ذکر ذکر ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزِ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تو گویا ذکر کہا قرآن کو اور اس کے ساتھ حفاظت کو جوڑا گویا ذکر اور حفظ کا تعلق ہے آپ میری بات سمجھیں اس آیت میں ذکر اور حفظ کا مگر علم اور حفظ کا تعلق وہ نہیں ہے جو جو ذکر اور حفظ کا ہے ذکر میں حفاظت ہو جاتی ہے علم کبھی محفوظ رہتا ہے کبھی محفوظ اگر علم کبھی کتابوں میں ہوتا ہے اور کتاب کو آگ لگ گئی کتاب کو دیمک لگ گئی تو علم گیا علم کاغذوں پر ہوتا ہے کاغذ چور لے گیا کتاب چوری ہو گئی علم چوری ہو گیا علم بھولیے چوری ہو گیا کبھی علم سینے میں دماغ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے نسیان چور ہو جاتا ہے اس کو نسیان لے گیا بندہ بھول گیا مگر جب ذکر بن گیا علم جب ذکر بن گیا تو پھر بھولنے کا نہیں ہے پھر وہ بھولنے کا نہیں ہے پھر تو اس کا معنی ہی یاد ہے اس کا معنی ہی یاد رکھنا ہے تو جس کو علم یاد ہو جائے جس کو اللہ کہہ دے کہ اب یہ یاد والا ہو گیا ہے وہ کیسے بھولے سو لوگو خالی علم والا نہ بنو اللہ کی یاد والا بنو جنہیں یاد ہو جاتی ہے اس کی یاد مل جاتی ہے وہ بھولتے نہیں اس لیے فرمائے اہل الذکر انکنت اللہ اس لیے آقا علیہ السلام کی ایک اور شان بیان کی قرآن میں فرمایا اے میرے حبیب ان بھولے ہوں کو یاد دلائیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظیمہ تو ہے مگر حضورﷺ کے علم کی تو شانی ہے سَنُقْرِ وَكَفَلَا تَنْسَا ایسا علم دیں گے ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بے شک علم بھی دیتے ہیں علم بھی تو جب علم دیتے ہیں تو خود صحابہ اکرام نے فرمایا صحابہ اکرام نے فرمایا سی بخاری میں ہے ایک دن آکا علیہ السلام ہمارے ادھر کھڑے ہوئے قیام فرمایا فَأَخْبَرَنَا أَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ فَحَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ کہ آقا علیہ السلام ایک دن قیام فرما ہوئے اور ہمیں علم دیا کائنات کی ابتداء اور مخلوقات کی ابتداء سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب کچھ بتا دی کائنات کی انبدء الخلق کائنات اور مخلوقات کی ابتداء سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ بتا دیا سارا علم دے دیا آقا علیہ السلام نے آگے صحابہ کیا فرماتے ہیں فَحَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ وَنَاسِيَهُ مَنْ نَاسِيَهُ علم کا کام ختم ہو گیا دے دیا فرم جس کو جتنا یاد رہا یاد رہا جو جتنا بھول گیا بھول گیا تو علم گوش ہے جو یاد بھی رہتا ہے اور بھول بھی جاتا ہے تو علم میں نہ بھولنے کی زمانت نہیں ہے اب دوسری حدیث ہے آقا علیہ السلام کے لئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں وَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَا وَبِمَا هُوَا كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو کچھ کائنات میں پہلے گزر چکا تھا وہاں سے شروع کر کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا آقا علیہ السلام نے ہر ہر شئے کی خبر دے دی سارا بتا دیا تو پھر آگے جملہ ہے آگے صحابہ فرماتے ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا پھر اب ہم میں بڑا عالم وہ ہے جس کا حافظہ زیادہ ہے جس نے یاد زیادہ رکھا وہی بڑا عالم ہے تو آپ سمجھ گئے نا تو جو یاد رہا وہ علم کہلایا جو بھول گیا وہ نسیان کہلایا وہ نسیان ہو گیا اب چونکہ علم والے بھولتے بھی ہیں اس لئے اللہ جللہ مجدہ نے فرمایا اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو علم والوں کے پاس نہ جاؤ ذکر والوں کے پاس جاؤ کہ ذکر والے بھولتے نہیں ان کا کام ہی یاد رکھنا ہے وہ یاد والے ہیں کیا وہ یاد والے ہیں فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ فرمایا فَذَكِّرْ مِرِ مَحْبُوبِ انہیں یاد دلائیے یہ بھولے ہوئے ہیں انہیں یاد دلائیے اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ آپ ہی تو یاد دلانے والے ہیں بھولے ہوئے کو آپ ہی تو یاد کرانے والے ہیں آپ میری بات کو سمجھیں تو اللہ رب العزت نے بھی تعلیم دی ہے کہ اگر معلوم نہ ہو تو جا کے پوچھ لیا کرو اگر پوچھا کن سے کیا کیسے پوچھا کرو وہ جنہیں ایسا علم حاصل ہے کہ بھولتے نہیں وہ صوفیاء ہیں وہ عرفاء ہیں وہ اولیاء ہیں اور یہ جماعت صحابہ اکرام کے عقابر سے چلی ہے اور عقابر تابعین اور عائمہ سے آگے اولیاء یہ انام یافتگان ہے اللہ تو سیدن علی شیرِ خدا نے فرمایا پانچویں بات عام لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو اسے کسی سے جا کر پوچھنے اور معلوم کرنے میں حیاء نہ کر ججک نہ کر علم پوچھنے سے آتا ہے کیا؟ علم پوچھنے سے آتا ہے اور ذکر یاد تعالیٰ